السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا کہ مفتی صاحب قربانی کا گوشت کتنے دن تک سیو رکھ سکتے ہیں ایپورٹن مسئلہ ہے لوگ پوچھتے ہیں بھئی کتنے دن رکھا جا سکتا ہے تو پہلے تو میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سنا رہا ہوں پھر اس کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گے حضرت عائشہ روی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے 25259 حدیث نمبر ہے 25259 حضرت عائشہ روی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک مرتبہ حضرت علی روی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت عائشہ روی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کا گوشت حضرت علی روی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا تو حضرت علی روی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اس گوشت کو جب کھاؤں گا جب میں حضور سے پوچھ نہ لوں کہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک رکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تو کافی دن پرانا ہے تو وہ حضور کے پاس گئے اور حضور سے پوچھا کہ حضور قربانی کا گوشت کتنے دن تک سیو رکھ سکتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک زلحجہ سے دوسرے زلحجہ تک زلحجہ میں بقریت پڑھتی ہے ایدولتہ زلحجہ میں پڑھتی ہے یعنی ایک زلحجہ سے دوسرے زلحجہ تک مطلب یہ ہوا کہ ایک سال تک تو قربانی کا گوشت ہم ایک سال تک رکھ سکتے ہیں اب آپ سوچ رہوں گے ایک سال تک کون رکھتا ہے عرب میں چونکہ ہمارے یہاں مرغ مسلم تو تھے نہیں عرب میں ہم لوگ تو کبھی فرائی کھاتے ہیں کبھی کچھ اور کھاتے ہیں کبھی بھون کر کھاتے ہیں تمام طرح کے آئٹم بنا کر کھاتے ہیں عرب میں اس طرح سے نہیں تھا بلکہ عرب کے لوگ گوشت کو جیسے ہمارے یہاں اچار ہوتا ہے اس طرح سے کبھی سکھا لیا کرتے تھے کبھی اچار کی طرح اسے سیف کر لیا کرتے اور بھی سکھ رکھنے کے کافی لمبے ٹائم تک وہ گوشت چلتا رہے تو اس میں ان کے رکھنے کے الگ الگ طریقے تھے تو وہ رکھ لیا کرتے تھے تو وہ کافی مہینوں تک چلا کرتا تھا عرب کے لوگ سفر میں بھی گوشت کو لے جایا کرتے تھے تو اس سے آپ علیہ السلام نے گوشت کو رکھنے کا حکم بیان فرمایا کہ ایک سال تک قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہیں ایک زلجہ سے دوسرے زلجہ تک تو بہرحال ہم لوگ تو جتنا دن چاہیں ایک مہینے دو مہینے تین مہینے قربانی کا گوشت رکھا جا سکتا ہے بعض لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت سیف نہیں رکھ سکتے اسی لئے مسئلہ بتانے کی ضرورت پڑی ہے تو آپ لوگ سیف بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں رکھ لیں یا جیسے رکھ لیں ایک مہینے دو مہینے ننو پرابلم قربانی کا گوشت ایک سال تک رکھ کر کھایا جا سکتا ہے تو یہ حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ایک سال تک حضور علیہ السلام نے قربانی کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے آپ اس مسئلے کو شیئر بھی کریں بہت نولیجبل یہ کلپ ہے اس کو شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو پتا چل سکے بعض لوگ اس کو مایوب سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ غریبوں کا رشتداروں کا سب کا حق ادا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس قربانی کا گوشت بچتا ہے آپ اس کو سیو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیو رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا جو چینل ہے جہاں قرآن کی کلاس چلتی ہے air.m قاسمی آفیشل اس چینل کو جا کے وزیٹ کریں اور سبسکرائب کریں